اس بیچ آشنگ کا جتائے گئی کہ غازہ کی سرنگوں میں سمندر کا نمکین پانی بھرنے کا ازرائیل کا پلان بہت بڑی تباہی کی وجہ بن سکتا ہے ازرائیل حماس کے لڑاکوں کو سرنگوں سے باہر نکالنے کے لیے سرنگوں میں سمندر کا کھارا پانی بھر رہا ہے اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے غازہ میں پینے کے پانی کی سمسیہ کھڑی ہو جائے گی اور غازہ میں لاکھوں لوگ پیاس سے مارے جا سکتے ہیں کیونکہ اسرائیل کے سینکوں نے حماس کی سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنا شروع کر دیا اس کے لیے اسرائیل کی فوج نے بڑی تیاری کی اسرائیلی سینکوں نے اتری غازہ میں بھومت دی ساغر کے کنارے موجود غازہ کے کئی علاقوں میں بڑے بڑے پمپنگ سیٹ لگا دیے حماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے کے لیے لگایا گئے ایک پمپنگ سٹیشن سے سامنے آئے ویڈیو میں اسرائیل نے کالے رنگ کے موٹے موٹے ربر کے دو پائپ دکھائے دیا اسرائیل کے سینکوں نے پمپ سے جڑے ان پائپوں کو سیدھے حماس کی سرنگوں میں ڈال رکھا تھا پمپنگ سٹ کا بٹن دباتے ہی ان پائپوں سے ہوتے ہوئے سمندر کا لاکھوں لیٹر پانی حماس کی سرنگوں میں گرنے لگا سرنگ کے اندر پانی بھرنے کا جو دوسرا ویڈیو سامنے آیا اسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں دھرتی پھٹ پڑی ہو اور پانی کے دھارہ سیدھے پاتال سے نکل رہی ہو یعنی حماس کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے سمندر کے پانی کو بھی ہتھیار بنا دیا تاکہ بیٹے دو مہینے سے زیادہ وقت سے چھڑی جنگ میں جیت درج کی جائے اور سرنگ میں چھپے حماس لڑاکوں کو ختم کر دیا جائے اور خبروں کے مطابق اس کے لیے بیٹے دس دن سے اسرائیل ایسے کئی پمپنگ سٹ کے ذریعے ہماس نے غازہ پٹی میں قریب پانچ سو کلومیٹر لمبا سرنگوں کا جال بچھا رکھا اسرائیل کے مطابق ہماس کی سرنگوں کا نیٹوک غازہ کے ہر حصے تک پھیلا ہے اور انہی سرنگوں میں ہماس کے کئی لڑاکیں چھپ کر بیٹھیں پورے غازہ میں گراؤنڈ آپریشن کے ساتھ ہی اسرائیل کے سینک بھومت دے ساگر کے کھارے پانی کو ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کیونکہ غازہ تین طرف سے اسرائیل سے گھرا ہے اس کے دکشن میں مصر ہے جبکہ پسچم میں بھومت دے ساگر اور اس کے کھارے پانی کو اسرائیل کے سینک ہماس کی سرنگوں میں بھر رہے ہیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ سرنگوں میں سمندر کا پانی بھرنے سے غازہ میں ایسی تباہی آئے گی جس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کی ہوگی کیونکہ وششگیوں کا کہنا ہے کہ غازہ کی سرنگوں میں سمندر کا نمکین پانی بھرنے سے وہاں پینے کے ساف پانی کی بہت بھاری قلت آ سکتی ہے جو کسی ہتھیار سے زیادہ مارک ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جس رفتار سے غازہ کی سرنگوں میں پانی بھر رہا ہے اس سے آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ بہت جلد ہماس کی سبھی سرنگیں نمکین پانی سے بھر جائیں گی خبروں کے مطابق اتری غازہ میں ہماس کی سرنگوں میں پانی بھرنے کے لیے اسرائیل نے قریب ڈیڑھ کلومیٹر لمبے ربر کے پائپ بچھا رکھنے اور سمندر سے پانی کھیچنے کے لیے اسرائیل جن پمپوں کا استعمال کر رہا ہے ان میں ہر گھنٹے لاکھوں لٹر پانی کھیچنے کی قشمتہ ہے عام طور پر ایسے بڑے بڑے پمپ نتیوں سے نہروں میں پانی چھوڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ان پمپوں کے ذریعے بہت جلد ہماس کی سرنگوں میں لبا لب پانی بھر جائے گا اور وہ تباہی لانے والا ثابت ہوگا کیونکہ وششگیوں کا ماننا ہے کہ کئی فیٹ گہری سرنگوں میں پانی بھرنے سے زمین کے نیچے کا پانی نمکین ہو سکتا ہے جسے پورے غازہ میں پینے کے پانی کی بہت بڑی سمسیاں پیدا ہو سکتی اور لاکھوں لوگ پیاس کی وجہ سے مارے جا سکتے ہیں لیکن اس طرح کی کسی بھی چتاونی کی فکر اسرائیل کو نہیں ہے اسرائیل کی فوج ہماس کی سرنگوں میں پانی چھوڑنے کے پروجیکٹ پر تیزی سے کام کر رہی ہے اسرائیل کو امید ہے کہ اس سے ہماس کے ساتھ چل رہی جنگ کو وہ اپنے اس پلان کے ذریعے نتیجے تک پہنچا سکتی ہے اور ہماس کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے سات اکتوبر سے چھڑی جنگ کے بعد سے ہی اسرائیل کی فوج کو ہماس کے بڑے نیتاؤں کی تلاشتی ہے اسرائیل سے بندھک بنا کر لائے گئے سو سے زیادہ لوگ بھی ہماس کے قبضے میں ہی ہیں اسرائیل کی فوج کو لگتا ہے کہ ہماس کی جان غازہ کی دھرتی کے نیچے بسے اس کے پاتال لوگ میں یعنی پانچ سو کلومیٹر میں پہلی سرنگوں کا انت اگر اسرائیل نے کر دیا تو وہ ہماس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکا سکتا اسی لیے اس کی کوشش ہے کہ ان سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑ دیا جائے اسرائیل کی فوج کچھ سرنگوں میں پانی چھوڑنے کا ویڈیو بھی جاری کر چکی اسرائیل کو لگتا ہے کہ اگر سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا گیا تو ہماس کے لڑاکوں کو مجبوراً سرنگوں سے باہر آنا پڑے گا یہاں تک کہ زمین کے نیچے بسا ہماس کا پورا سامراج یہ ختم ہو جائے گا اسی لیے اسرائیل اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے سرنگوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے حالانکہ ہماس نے دعویٰ کیا کہ سرنگوں میں سمندر کا پانی بھر کر بھی اسرائیل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہماس نے یہاں تک کہہ دیا کہ پورے غازہ میں پھیلی ان کی سرنگیں سمندر کے پانی کو بھی جھیل سکتی ہیں یعنی ہماس نے کھلی دھمکی دے دی کہ سرنگوں میں پانی بھر کر بھی اسرائیل ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا لیبنان کی راجدانی بیروت میں ہماس کے ایک بڑے نیتا نے دعویٰ کیا کہ غازہ میں سرنگوں کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ اسرائیل کے سینک ان کے لڑاکوں کو پکڑ نہ پائیں ہماس نیتا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سرنگوں کو بناتے وقت سمندر سے پانی چھوڑے جانے کا بھی دھیان رکھا گیا تھا یعنی ہماس نے اسرائیل سے ٹکرانے اور سرنگوں کو اپنا سرکشہ کوچ بنانے کی تیاری لمبے وقت سے کر رکھی تھی ہماس کے نیتا نے تو دوٹو کہا کہ جب تک پوری طرح سے سیز فائر نہیں ہوتا تب تک ہماس کسی بھی بندھک کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہی کوئی باتچیت کرے گا مطلب یہ کہ ہماس اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں ہے لیکن ہماس اور اسرائیل کے بیٹ جاری ید کے دوران موسم کی مار غازہ کے لوگوں پر پڑ رہی ہے غازہ کے کئی حصوں میں بارش ہونے کی وجہ سے پریشانی کئی گناہ بڑھ گئی ہے کیونکہ بارش کے بعد تباہ ہو چکے غازہ کے کچھ علاقوں میں چاروں طرف کیچڑ نظر آنے لگا سڑکوں پر شرنارتی کیمپوں میں اور وہاں لگے ٹینٹوں کے اندر کیچڑ ہی کیچڑ دکھائی دیا اسرائیل کے حملوں میں اپنا گھر گما چکے لوگ ٹینٹوں میں رہنے کو مجبور ہیں لیکن بارش نے ان کی مصیبت بڑھا دی غازہ سے سامنے آئے ایک ویڈیو میں ٹینٹوں میں رہ رہے لوگ پلاسٹک کے ترپال کے ذریعے بارش کی بھوندوں کو روکنے کی کوشش کرتے دکھیں بڑتی ٹھنڈ کے بیچ آسمان سے پڑ رہی بارش غازہ میں رہ رہے لوگوں کے لیے کسی بم سے کم نہیں ہے کیونکہ نہ تو ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے اور نہ ہی ان کے پاس کپڑے سب سے زیادہ مصیبت بچوں اور مہلاؤں کے لیے ہے جو بیتے دو مہینوں سے ایسے ہی شرنارتی کیمپوں میں رہنے کو مجبور ہیں شنب بھومی ممپوری سوابنی اتردسی بہا سرجی باونی ایوکتیا کرونوں کی آستھا کا گیند بھاوی رام مندر کا دیویستل اس پنی بھومی پر ہوگا سب سے بڑا اتصاف ایوکتیا میں تائے ہیں شریہ رام مہاپر سرف نیوز ایتین انڈیابر